زندگی میں اپنی طلعہ کسی سے مت کرو جیسے چاند اور سورج کی طلعہ نہیں کی جا سکتی کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر ہی چمکتے ہیں یدی کسی کام کو کرنے میں ڈر لگے تو یاد رکھنا یہ ڈر سنکیت ہے کہ آپ کا کام واقعی میں بہدوری سے بھرا ہے اگر اس میں ڈر اور رسک نہیں ہوتا تو ہر کوئی سے کر لیتا خواب جن کے اوچے اور مست ہوتے ہیں انتخان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں حوصلے بھی ان کے کئی بار پخت ہوتے ہیں لیکن جنون میں وہ مدمست ہوتے ہیں پہاڑ کی اوچائی آپ کو کبھی آگے بڑھنے سے نہیں روکتی بلکہ آپ کے جوتے میں پڑے کنکڑ آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں نکال فیکو اس کنکڑ کو صرف مری ہوئی مچھلی کو پانی کا بہاؤ چلاتی ہے جس مچھلی میں جان ہوتی ہے وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے اپنے حوصلوں کو یہ مت بتاؤ کہ تمہاری پریشانی کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی پریشانی کو بتاؤ کہ تمہارا حوصلہ کتنا بڑا ہے جب تک سکشاہ کا مقصد نوکری پانا ہوگا تب تک سماج میں نوکر ہی پیدا ہوں گے مالک نہیں اس لیے بڑا نوکر بننے سے اچھا ہے چھوٹا مالک بن جاؤ خوش رہو گے سکسسفل وہ نہیں جو اپنے دشمنوں پر وجہ پرابت کرتا ہے اگر کیبل اس لیے آپ نے اپنے سپنوں پر کام کرنا بند کر دیا ہے کیونکہ کسی کو لگتا ہے کہ آپ اسے نہیں کر سکتے تو وہ آپ کا سپنا نہیں تھا وہ آپ کی بس ایک چھوٹی سی اکشاہ تھی جو لوگ آپ کو پرسنلی نہیں جانتے ان کی باتوں کو بھی پرسنلی مت لو آگے بڑھو اور کچھ کر کے دکھاؤ زندگی میں اچھے لوگوں کی تلاش مت کرو بلکہ خود اچھے بن جاؤ آپ سے مل کر شاید کسی کے تلاش پوری ہو جائے زندگی میں کبھی بھی کٹنا ہی آئے تو اداس مت ہونا بس یہ یاد رکھنا کہ مشکل رول اچھے ایکٹر کو ہی دیے جاتے ہیں یدھی آپ اون نہیں سکتے تو دھوڑو یدھی آپ دھوڑ نہیں سکتے تو چلو یدھی چل نہیں سکتے تو رینگتے ہوئے چلو لیکن ہمیشہ ہمیشہ ہاگے بڑھتے رہو موٹیویشن کی آنکھ سے سوری ہوئے ویکتی کو جھگایا جا سکتا ہے لیکن جو ویکتی سونی کا ڈھوڑ کر رہا ہے اس کو کیسے جگہ اٹھو پیارو اٹھو آگے بڑھو اور اپنے زندگی میں کچھ کرو شیئر کیجئے اس ویڈیو کو ادھیک سے ادھیک اور فیلا دیجئے موٹیویشن کی آنکھ اگلے ویڈیو میں فیر ملتے ہیں